سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے سیمی فائنل مقابلے میں بھارتی ٹیم کی ہار اتنی زیادہ انیکسپیکٹڈ رہی کہ بھارتی ٹیم کے کسی بھی فین کو اس بات کا وشواس نہیں ہو پا رہا تھا کہ بھارتی ٹیم ایک جیتے وے مقابلے کو ہار گئی ہے اور ورڈ کپ 2019 کی دوڑ سے بھی بھار ہو گئی ہے کیونکہ دوستو بھارتی ایک رگٹیم ورڈ کپ 2019 کو جیتنے کی سب سے پربل دعویدار جو تھی پوائنٹ سٹیبل کی نمبر ون پوزیشن پر تھی بھارتی ٹیم ساتھ ہی سب سے زیادہ رنڈیٹ کے ساتھ بھارتی ٹیم آگے بڑھ رہی تھی لیکن شاید تقدیر بھارتی ٹیم کے ساتھ نہیں تھی جس کے چلتے بھارتی ٹیم کو سیمی فائنل مقابلے میں ہار کا سامنا کرنا پڑ گیا پرنتو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ کیول بھارتی ٹیم کے سبھی فینس ہی بھارتی ٹیم کی ہار سے اداس نہیں لیکن بھارتی ٹیم کے کھلڑی شاید ہم سبھی سے دو گنے زیادہ اداس نظر آ رہی ہیں ساتھی آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک سپورٹس پرسن ہونے کے ناتے بھارتی ٹیم کے سبھی کھلڑیوں کا یہ کرتویے بھی ہے کہ وہ اپنا دکھ آپ سبھی کے سامنے شیئر نہ کریں تاکہ فینس اور بھی زیادہ اداس ہو جائیں لیکن آخر کار بھارتی ٹیم کے کھلڑی بھی کب تک اپنا دکھ اوروں کے سامنے سے چھپائیں گے آپ کو بتا دے کہ ویسے تو بھارتی ٹیم کی بھارت کے لیے واپسی چودہ جولائی کو ہونی ہے لیکن اس سے پہلے حالی میں بھارتی کرگٹ ٹیم پہلی بار ہارنے کے بعد جب ہوتیل سے باہر نکلی تو ہار کا دکھ و مایوسی کی لہر ہر کسی کھلڑی کے چہرے پر دیکھی جا سکتی تھی دوستو آپ کو بتا دے کہ بھارتی ٹیم کے سبھی کھلڑی چودہ جولائی کو واپس آنے کے لیے ٹکٹس کو بک کروانے کے لیے ہوتیل سے باہر نکلے تھے جیسے ہی سبھی کھلڑی بس میں بیٹھنے لگے تو ان کے ایک فین نے ویڈیو بنا لی آپ ان تصویروں کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے گی کس طریقے سے بھارتی ٹیم کا پرتیک کھلڑی کافی زیادہ اداس نظر آ رہا ہے ساتھی دوستو جب مہندر سنگھ دھونی سامنے آئے ان کا چہرہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ مانو تھوڑی ہی دیر پہلے مہندر سنگھ دھونی کی آنکھوں میں آسو آئے ہوں صرف دھونی نہیں دوستو آگے چل کر آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے کپتان ویرات کوہلی کا چہرہ بھی لٹکا ہوا ہے جسپرید بمراہ مہندر سنگھ دھونی کے کندے پر ہارت ضرور رکھ رہے ہیں لیکن مایوسی کی شکن ان کے ماتھیں پر بھی دیکھی جا سکتی ہے کل ملا کر دوستو بات صرف اتنی ہے کہ بھارتی ٹیم کے سبھی کھلڑی اس سمیں کافی زیادہ گہرے صدمے سے گزر رہے ہیں مایوسی بھارتی ٹیم کے ہرے کھلڑی کے چہرے پر ہے اور ہار کا دکھ شاید کبھی کافی دنوں تک نہیں جانے والا اور دوستو انت میں تو ہم صرف اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں کہ جیت میں تو بھارتی ٹیم کے سبھی فینس بھارتی ٹیم کے سبھی کھلڑیوں کو کافی زیادہ سپورٹ کرتے ہیں لیکن اصلی سپورٹرس و فینس تو وہی ہوتے ہیں جو کی اپنی ٹیم کی ہار میں بھی ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں ہر جگہ مہندر سنگھ دھونی سے لے کر بھارتی ٹیم کے پرتے کھلڑی کو خاص طور پر ہار کے لئے ذمہ دار مانا گیا لیکن سچ تو یہی ہے کہ اگر ہماری ٹیم کو جیتا ہو دیکھنا ہے آگے چل کر تو ہم سبھی کو اس مشکل سمیہ میں بھارتی ٹیم کا ساتھ دینا ہوگا پرنتو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے ایسے مشکل سمیہ میں آپ سبھی بھارتی ٹیم کے ساتھ ہیں یا پھر نئیس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا لیکن اسی دکھ کے ساتھ ساتھ سب کے مند میں یہی ڈربی ہے کہ کئی مہندر سنگھ دھونی کرکٹ کی دنیا سے سنیاس نہ لے لیں تو آپ کو بتا دے کہ اب اسی سوال کا جواب دیتے ہو دھونی نے اپنے فینس کو بتا دیا ہے کہ آخر کار سنیاس لینے پر ان کے کیا وچار ہیں آپ کو بتا دے کہ دوستو مہندر سنگھ دھونی ایک بہتی چھوٹی پریس کونفرنس میں انوال تھے جہاں پر جب ان سے سنیاس لینے کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا جواب ہی کچھ اور تھا آپ کو بتا دے کہ اس پریس کونفرنس میں باتشیت کرتے ہو مہندر سنگھ دھونی نے کہا کہ سب سے پہلے تو میں تہہ دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں ہماری ٹیم کے سبھی فینس کا جو کی ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اس ورلڈ کپ کے ہر ایک مقابلے میں موجود تھے آپ سبھی کے پیار اور سپورٹ کے بنا ہم کچھ نہیں اور شاید اسی وجہ سے ہماری ٹیم سیمی فائنل تک بھی پہنچ پائی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سیمی فائنل تک پہنچنے کے لیے بھی بھارتی ٹیم کے پرتے کھلاڑی نے اپنی جی جان لگا دی تھی لیکن سس تو یہی ہے کہ ہماری ٹیم اب اس مقابلے کو ہار کر ورلڈ کپ 2019 کو جیتنے کی دوڑ سے باہر ہو چکی ہے اپنی ٹیم کے سبھی فینس کو وشواس دلاتا ہوں کہ بھارتی ٹیم اگلی بار ایک بہترین پردشن کے ساتھ ہی لوٹے گی دوستو اس کے بعد سنیاس کے سوال کا جواب دیتے ہو دھونی نے کہا کہ جب کبھی بھی میرا من سنیاس لینے کا کرے گا تو سب سے پہلے میں اپنے فینس کو بتانا چاہوں گا کیونکہ یہ میرا پرسنل فیصلہ ہے تو میں اس بات پر تو ابھی کوئی بھی وچار آپ سبھی کے سامنے شیئر نہیں کرنا چاہتا بھارتی ٹیم کے سبھی فینس اس سمیں کافی زیادہ دکھ میں ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سمیں نکل جائے دوستو مہندر سنگھ دھونی کا جواب کافی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے کوئی نہیں بتا سکتا اس جواب کو سن کر کہ آخر کار مہندر سنگھ دھونی سنیاس لینے والے ہیں یا پھر ان کا وچار ابھی اور بھی کھیلنے کا ہے لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا مہندر سنگھ دھونی کو سنیاس لینا چاہیے یا نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ بھارتی ٹیم اب سمی فائنل میں ہار کر ورلڈ کپ کی دور سے ہی باہر ہو چکی ہے اس کے بعد بھارتی ٹیم کے لگ بگ ہر ایک پرتے کھلاڑی کا بیان آ چکا ہے اور سب نے ہی بھارتی ٹیم کی ہار پر کافی زیادہ دکھ پرکٹ کیا ہے لیکن بھارتی ٹیم کے تیز ترار گیندباز جسپرید بمراہ کا تک گصہ ہے کہ بلے بازوں پر تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا دوستو آپ کو بتا دے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کے خلاف بات چاہے سمی فائنل کے پہلے دن کے مقابلے کی کری جائے یا پھر دوسرے دن کے مقابلے کی دونوں ہی دنوں میں بھارتی ٹیم کے گیندبازوں کا بول بالا رہا اور سب نے کافی اچھی گیندبازی کر کے دکھائی شاید یہی وجہ ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کیول دو سو انتالیس رنی بنا پائی تھی لیکن پھر بھی ٹیم ہار گئی اور اب جسپرید بمراہ کا ماننا ہے کہ اگر ٹیم ہاریا تو کیول خراب بلے بازی کی وجہ سے ساتھ ہی اپنے بیان میں جسپرید بمراہ نے مہیندر سنگھ دھونی کی بھی جم کر تعریف کری آپ کو بتا دے کہ حالی میں دیئے گئے ایک انٹرویو میں جسپرید بمراہ نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سچ بتاؤں تو جب تک پروسٹ میچ پریزنٹیشن مقابلے کی ختم نہیں ہو گئی تھی تب تک مجھے اس بات کا وشواس نہیں ہوا تھا کہ بھارتی ٹیم سیمی فائنل کو ہار چکی ہے ہم نے پہلے دن کے کھیل سے ہی مقابلے میں اپنی پکڑ کافی زیادہ مضبوط کر لی تھی ویروہ دی ٹیم نے بھارتی ٹیم کو ایک محس چھوٹا لکشے دیا تھا لیکن ہم اس لکشے تک کو چیز نہیں کر پائیں میرے نظریے میں اس مقابلے میں ہماری بلے بازی بے حدی خراب رہی اور بات چاہے شروعاتی بلے بازوں کی گریجا یا پھر میڈل آرڈر کے کھلاڑیوں کی اس مقابلے میں کوئی بھی اپنی بھومکا کو ڈھنک سے نہیں نبا پایا لیکن میں تہہ دلچہ تعریف کرنا چاہتا ہوں ہماری ٹیم کے آلڈ آنڈر کھلاڑی رویندر جڑے جا وہاں مہندے سنگھ دھونی کی جنہوں نے آخر کار ہمیں اس مقابلے میں جیتنے کی ایک امید تو جگائی تھی میں دل سے سلام کرتا ہوں دھونی بھائی کی پاری کو کیونکہ سب ان کی آلوچنا کرنے میں لگ چکے ہیں میرے نظریے میں اگر بھارتی ٹیم جیت پاتی تو کیول دھونی کی وجہ سے لیکن پھر وہاں رن آؤٹ ہو گیا اور دھونی بھائی کو بھی اپنا وکٹ کھوانا پڑا خیر آپ نتیجہ تو یہی ہے کہ ہماری ٹیم سیمی فائنل میں ہار کر ورلڈ کپ کے ٹورنمنٹ سے باہر ہو چکی ہے ہمارا سارا دیانب جلدی ہونے والی ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز پر رہے گا دوستو جسپرید بمراہ کا گصہ جہاں ٹیم کے بلے بازوں پر فوٹتا ہو دکھا تو وہ انہوں نے دھونی کی بھی چم کر تعریف کری لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا بھارتی گرگٹ ٹیم سچ میں اپنی خراب بلے بازی کی وجہ سے ہاری افر نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ سیمی فائنل میں ہار کر بھلے ہی بھارتی گرگٹ ٹیم ورڈ کپ جیتنے کی دوڑ سے باہر ہو چکی ہے لیکن اب بھی بھارتی ٹیم کے فینس کا من یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے سو ورڈ کپ 2019 کے سیمی فائنل مقابلے میں ہارنے کے بعد بھارتی ٹیم کے سبھی فینس و بھارتی ٹیم کے لئے ورڈ کپ کا سفر اب ختم ہو چکا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جس ناٹکیے طریقے سیمی فائنل مقابلے میں بھارتی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا بھارتی ٹیم کے سبھی فینس اور بھارتی ٹیم کے سبھی کھلاڑی بھی اس ہار کو کافی لمبے عرصے تک یاد رکھیں گے کیونکہ ورڈ کپ 2019 میں بھارتی ٹیم سب سے پربل دعویدار تھی ٹروفی کو جیتنے کی خیر دوستو بات چاہے جو کچھ بھی ہو اب نتیجہ یہی ہے کہ بھارتی ٹیم ورڈ کپ سے باہر ہو چکی اور اب سارا فوکس بھارتی ٹیم کا ویسٹ انڈیز کے ساتھ ہونے والی سیریز پر رہے گا یہ آپ سبھی کو بتا دے کہ تین اگس سے بھارتی ٹیم ویسٹ انڈیز کا دورہ کرنے والی ہے اس بار بھارتی ایک رگٹ ٹیم ویسٹ انڈیز میں ایک فل فلیک سیریز کھیلنے جا رہی ہے یہاں پر ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے خلاف بھارتی ٹیم کو تین ٹی 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 تین ونڈے با دو ٹیسٹ میچز بھی کھیلنے ہیں ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ بھارت اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم کا پہلے سامنا سال 2018 میں ہوا تھا ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے بھارت کا دورہ کیا تھا یہاں پر کھیلے گئے مقابلوں میں تو بھارتی ٹیم نے ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو ونڈے با ٹی 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 دونوں ہی سیریز میں ہرا کر رکھ دیا تھا لیکن اب کئی نہ کئی ویسٹ انڈیز کی ٹیم چاہے گی کہ اس ہار کا بدلہ لیا جائے اور بھارتی ٹیم کو اس فل فلیک سیریز میں ہرایا جائے آپ کو بتا دے کہ تین اگس سے شروع ہونے والے اس دورے کے پہلے ٹی 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 مقابلے فلوریڈا اور یو ایسے میں کھیلے جانے ہیں دوستو مدے کی بات تو یہ آتی ہے کہ ان سیریز کے لیے بھارتی ٹیم میں تین مکھے کھلاڑیوں کو باہر کیا جا سکتا ہے جن میں سے سب سے پہلا نام آتا ہے کپتان ویرات کولی کا دوستو کھلاڑیوں کو باہر کرنے سے یہاں پر بیجی جائی کا مطلب رہے گا کہ ان تینوں مکھے کھلاڑیوں کو آرام دینا اور جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ کپتان ویرات کولی کافی لمبے عرصے سے بھارتی ٹیم کے کپتان بنے ہوئے اور لگاتا ہے کرکٹ کھیل رہے ہیں آئی پیل کے ترنت بعد ہی ورڈ کپ ہو گیا تھا اور اب کھلاڑیوں کو کئی نہ کئی ریسٹ کی ضرورت تو ہے ہی ایسے میں ویرات کولی کی جگہ آپ سبھی کو شبمن گل ان کی جگہ لیتے ہو دیکھ سکتے ہیں آپ کو بتا دے کہ شبمن گل اس سمیں انڈیا ایک کی ٹیم کا حصہ ہے جو کی ویسٹ انڈیز میں ہی موجود ہے لیکن اگر ویرات کولی کی جگہ لینے کی بات آتی ہے تو شبمن گل ان کی جگہ لے سکتے ہیں پندرہ سدسی ٹیم میں اسی کے ساتھ دوستو مہندر سنگھ دھونی کو بھی آرام دیا جا سکتا ہے ویسٹ انڈیز دورے کے لیے آپ کو بتا دے کہ آگے چل کر اسی سال میں بھارتی ٹیم کا کرکٹ سکیجول کافی زیادہ ٹائٹ ہے کیونکہ ابھی تک مہندر سنگھ دھونی نے کوئی سنیاز کی گھوشنا تو نہیں کری ہے تو ان کی جگہ آپ سبھی کو ٹیم میں ویجے شنکر کھیلتے ہو دیکھ سکتے ہیں ویجے شنکر حالی میں ورڈ کپ کے دوران چوٹیل ہو گئے تھے لیکن اب ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ پوری طریقے سے صحیح ہیں تیسرے کھلاڑی ہوں گے دوستو جسپرید بومرہ ان سبھی جانتے ہیں کہ جسپرید بومرہ بھارتی ٹیم کے مکھے تیز گیندباز ہیں شاید ایسی ہی کوئی سیریز نہیں ہوگی جس میں جسپرید بومرہ بھارتی ٹیم کا حصہ نہ بنے ہو آئی پیل کے بعد وہے بھی بھارتی ٹیم کے ساتھ ہر ورڈ کپ کے مقابلے میں کھیلتے ہو دیکھے تھے تو ایسے میں انہیں بھی آرام دیا جا سکتا ہے اور ان کی جگہ بھارتی ٹیم میں آپ سبھی کو یوہ تیز گیندباز نفدیب سینی کھیلتے ہو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ پہلے بھی بھارت کے لیے ایک تیز ترار گیندباز کے طور پر اپنا ڈیبیو کر چکے ہیں دوستو چلیے آپ کو فٹا فٹ سے بتائیتے ہیں کہ ویسنڈیز کے خلاف اس دورے پر کیا ہوگی بھارتی ٹیم کی سمبھاوت پندرہ کھلاڑیوں کی ٹیم دوستو ہمیشہ کی طرح اس دورے پر بھی بھارتی ٹیم کی طرح سے اپننگ کرتے ہو دیکھیں گے روحی شرما و شکھر دھون کے بعد ٹیم میں میڈل آرڈر کی بھومیکہ میں آپ سبھی کو کھیلتے ہو دیکھ سکتے ہیں کشب پنتھ دنیش کارتک کئیل راہل قیدار جادف اینک اگروال شبمن گل ہاردک پانڈیا کے ساتھ ساتھ رویندر جڑے جا ساتھی دوستو ٹیم میں ہمیشہ کی طرح سپینر گیندباز کے طور پر رہیں گے کلدیپ یادب و جزویندر چہل تمہیں تیز گیندبازی کی کمان اس بار رہے گی بھونیشور کمار محمد شمی و نفدیپ سینی کے ہاتھوں میں دوستو یہی ہیں وہ پندرہ کھلاڑی جو کی فیلال ویسنڈیز دورے کے لئے چنے گئے ہیں ساتھی آپ کو بتا دیں کہ اب ویرات کولی نہیں بلکہ ویسنڈیز دورے پر آپ سبی کو روحی شرما کپتانی کرتے ہیں بھارتی گرگٹ ٹیم کی لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے ویرات کولی اور روحی شرما میں کون ایک بہتر کپتان ہے اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے